اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کریں گے اس سے پہلے تو شہید ذلف کارلی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد اور شیخ خلیفہ بن زیاد علیہان میڈیکل انٹرینٹل کالج لاہور اور اس کے علاوہ سکول آف دینٹسٹی اسلام آباد میں جو مدی بی ایس اور بی دی ایس کے پروگرامز آفر کیا رہتے ہیں تو ان کی پرویجنل میڈیکلیس ڈسپلی کر دی گئی ہے اور پرویجنل میڈیکلیس ڈسپلی کرنے کے ایک دو روز کے بعد ہوگا یہ کہ یونیورسٹی کی طرف سے ان تینوں کالجز کی افیشل پھر میڈیکلیسٹیں انٹسپلی ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ میڈیکلیسٹیں وہ ہوں گی جن میں سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس کے نام آتے ہیں یعنی جن بچوں کا میڈیکلی بنات پر ایونچولی ایڈمیشن ہوگا تو ایسے سٹوڈنٹس کی کالجز وائز سیلیکشن لیسٹ اس بھی ہوگی تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی طرف سے ایک اور انڈرگریجوٹ بی ایس پروگرام کے ایڈمیشنز کی انانونچمنٹ کر دی گئی ہے یہ دونوں انپورٹن اپ ڈیٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی آف چائرڈ ہیلتھ سائنسز جو کہ لاہور میں واقعی ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہاں پر آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کے کوئی بارہ کی قریب ڈگری پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں اس سال جب ان کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے تو اس ویڈیو میں اس کی مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 11 دسمبر 2023 اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے لیکن اب اس یونیورسٹی کی طرف سے اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن کچھ سٹینڈ کر دیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس کو مزید ایک ہفتے کا وقت مل چکا ہے کہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں پہلے 11 دسمبر ڈیڈلائن تھی لیکن اب اس کو 18 دسمبر کر دیا گیا ہے تو تمام سٹوڈنٹس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس پیج سے آرن اپلائے کر سکتے ہیں 18 دسمبر تک کسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم اویلیبل ہے یہ بہت زبرس یونیورسٹی ہے اور اس کی فیز جو ہے وہ بہت ریزنبل ہے اور ویسے بھی یہ گورنٹ ایکٹر کی یونیورسٹی ہے ڈی پی ٹی کے ساتھ یہاں پر الائیڈ ہیلسٹس کے مختلف انڈگریڈوڈگری پروگرامز آفر کر رہتے ہیں 18 دسمبر کے بعد پر ہوگا یہ کہ پہلی میرٹ لسٹ ڈسپلی ہوگی دو جنوری کو سیکنڈ لسٹ لگے گی نو جنوری کو اور تیسری میرٹ لسٹ ڈسپلی ہوگی سترہ جنوری کو جبکہ کلاسز کا آغاز ہوگا 22 جنوری دوہزار چوبیس سے اس کے بعد یونیورسٹی آف ہیلسٹس لاہور کی طرف سے جو انڈگریڈوڈگری پروگرام کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو اب یونیورسٹی کی طرف سے ایک نیا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے جو ہے بی ایس آنر سپیچ انڈگریڈوڈگری پروگرام ہے جس کی ٹوٹل بیس سیٹیں آفر کی جا رہی ہیں کیا رہے کہ اس سے قبل یونیورسٹی آف ہیلسٹس لاہور کی طرف سے انڈگریڈوڈگری پروگرام کے ایڈمیشنز آناؤنس کیے گئے تھے جن میں ڈاکٹر فارمیسی ڈاکٹر فیزیکل تھرپی اور بی ایس آنرز میڈیکل لیبارٹی ٹکنالوجی کے پروگرام آفر کیے گئے تھے ان تینوں پروگرام کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی ڈیاس آنر سپیچ لینگوڈج اور پتھولوجی اور اس کی بیس سیٹیں آفر کی جا رہی ہیں تو سٹورنٹس ابھی ان میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اور اپلائی کرنے کی جو eligibility ہے اس میں شامل ہے کہ کینڈیڈیٹ نے 60% مارکس کم اچھیب کیے ہو اس کے علاوہ دوسری requirement یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کو UHS کا undergraduate admission test لازم طور پر کم بز کم 50% ماں سے ساتھ qualify کرنا ہوگا یعنی کوئی دوسرا entry test accept نہیں کیا جا رہا کسی بھی other entry test requirement شامل نہیں ہے کینڈیڈیٹس کو ہر صورت لازمی یہ والا جو test ہے UHS undergraduate admission test یہ دینا پڑے گا اور کم بز کم 50% نمبر سیکیور کر کے اسے پاس بھی کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہاں important note یہ دیا گیا ہے کہ ایسے تمام student جنہوں نے previous advertisement میں apply کیا تھا یعنی جب فارم ڈی ڈی پی ٹی اور بی ایس ای میل ٹی کے پروگرام کے داخلے کھلے تھے تو تب اگر آپ نے پہلے apply کیا ہوا تھا تو اب UHS کی website پر صرف login کر کے اپنی preference کو ایک تو change کر لیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک new processing fee کا جو چلان ہے وہ download کرنا پڑے گا اور اپنے bank میں processing fee deposit کروانی ہے اور اس کے بعد paid چلان کی copy کو scan کر کے upload بھی کرنا ہے یعنی آپ apply کر سکتے ہیں اور ایسے کہ اس میں آپ کو ایک تو اپنی preference change کرنی پڑے گی اور جب آپ ایک نیا program add کریں گے تو اس کی processing fee بھی آپ کو نئے سرے سے ادا کرنی ہوگی پھر اس کے admission schedule کو دیکھیں تو registration start ہے اور apply کرنے کی آخری تاریخ 27 دسمبر 2023 کی شام 5 بجے تک ہے اور students اپنا جو admittance card ہے entry test کے لیے وہ download کر سکتے ہیں یکم جنوری 2024 سے onwards اور USUGET 2023 یہ conduct ہوگا 7 جنوری کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک یہ 2 گھنٹیس کی timing ہوگی اور پہلی merit list جس پلے ہوگی 15 جنوری کو students کے پاس 19 جنوری تک time available ہوگا fee submission کے لیے second merit list لگے گی 23 جنوری کو جبکہ تیسری merit list لگے گی 39 جنوری کو اور classes کا آغاز ہوگا 31 جنوری 2024 سے اور اس کے لیے ان programs کے fee structure اور entry test format وغیرہ سے مطالقہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کی گئی تھیں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جسے آپ کو BS honor speech language and pathology کے پروگرام سے related بھی تمام تر information clear ہو جائے گی باقی further information ہے guidelines کے لیے آپ UHS کے دیئے گی contact numbers کے طور ان سے direct رابطہ کر سکتے ہیں اسے بات آتا ہے شہیز الفکارلی بٹو Medical University اسلام آباد کی ویب سائٹ کے اس پیج پر جہاں تینوں جو اس کے constituent یا affiliated colleges ہیں تو ان کی provisional merit listیں لگا دی گئی ہیں اسے کبھل شہیز الفکارلی بٹو Medical University اسلام آباد کی طرف سے ان colleges میں apply کرنے کی آخری تاریخ 30 November set کی گئی تھی لیکن deadline گزرنے کے بعد پھر اس میں further extension کی گئی اور students 8 December تک admission پہ لیے apply کر سکتے تھے اس کے بعد medical board for disabled candidates 12 December کو تھا اور provisional merit list display ہوئی ہے 13 December کو اور اب students دو دن تک اپنی queries submit کرا سکتے ہیں یعنی provisional merit list دیکھنے کا مقصر یہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنا record find out کر لیں اور دیکھنے کی کسی قسم کی mistake وغیرہ تو نہیں ہیں اور اگر آپ اس میں کسی قسم کی correction کروانا چاہتے ہو تو ایسے case میں آپ university سے through email رابطہ کریں اور اپنے record کے اندر necessary correction کروالیں جس کے بعد پھر ہوتا یہ کہ final merit list display کر دی جاتی ہے اور جو پھر college by selection list لگتی ہے ان میں وہ بچے select ہوتے ہیں جن کا merit کمینا کر داخلہ ہوتا ہے انہیں چند دنوں کا time دیا جاتا ہے کہ وہ fee submit کروا کر اپنی seat secure کریں اور جیسا کہ اس ویب سائٹ پر تمام ہی colleges کی جو number of seats distribution کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ federal medical college اسلامباد میں open merit کی 6 seat ہیں اسلامباد capital territory کی 10 seat ہیں تو پورے پاکستان سے ہی تمام provinces اور region سے belong کرنے والے students اپنی مقصود کردار نشستوں پر apply کر سکتے تھے اور اب ان تمام جو reserved categories کی حوالے سے الگ provisional merit list upload ہی لہور میں open merit کی 6 seat ہیں پنجاب اسلامباد کی 38 ہیں سندھ رول کی 9 سندھ اربن کی 6 خیبر پر خاکستان کی 5 seat اور باقی تمام reserved seat ملانے کے بعد یہاں بھی total 100 seat ہیں جبکہ school of dentistry اسلامباد میں تمام reserved اور مخصوص جو regions اور provinces کی seat accumulate کرنے کے بعد BDS کے program کی total 50 seat منتی ہیں اس کے علاوہ کو بتائیں کہ یونیورسٹی کی طرف سے جو کر دیں گے تو یہاں 3 colleges کی provisional merit list کا analysis کر لیتے ہیں سب سے پہلے federal medical college اسلامباد کی پریف سے provisional list لگائی گئی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بتا ریا گیا ہے کہ یہ list total provisional ہیں اور اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے اور آپ کو لگتا ہے کی ریکارڈ کے اندر کسی 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 مسٹیک ہے اور آپ اس کی کریکشن پر مانی ہے تو ایسے case میں یہ email ID دیا گیا ہے that is admissions 2023 at the rate of zapnew .edu .pk تو اس دیئے کے ایمیل ڈی پر آپ 15 دسمبر کی شام 4 بجے تک ایمیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ریکارڈ کے اندر کسی کسی کی مسٹیک ہے اور اس میں amendment ہو ضروری ہے اور 15 بھی اگر بلان کرتا ہے پاکستان یا out of country سے apply کر سکتا ہے تو اس کی جتنی available number of seats تھی تو 76 صفحات پر مجتمل یہ total provisional merit list ہے جس merit start 96.95 پرسن سے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو ایک page پر 71 students ka record show کیا گیا ہے اور دو pages پہ ہیں 155 students تو اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ 76 پیجز ہوں تو اس میں total number of students کتنی ہوں گے اب ظاہر ہے کہ students نے multiple categories میں admission 26 یہاں پہ آخری student ہے تو 61.72 percent بن رہا ہے حالان کہ یہ سرکاری medical college ہے اور یہاں پر اتنے تھوڑے aggregate کے ساتھ cb category میں admission ہونے کا chance نہیں ہے لیکن پھر بھی hundreds of students ہیں جن aggregate بہت ہی کام ہے یعنی 80 percent بلاؤ والے بہت زیادہ نے apply کیا ہے تو دو صفحات پر مشتمل ان کی provisional list لگا دی گئی ہے اور اس category پر apply کینے تعداد 156 ہے اس سب سے زیادہ جس student aggregate ہے جو اس کا merit 92.72 percent بن رہا ہے اور بلوچستان کے students کی جتنی reserve سیٹیں ہیں تو یہاں پر میرٹ کمو بیش اس سال بھی تمام categories کا merit اس range میں رہنے کے chances ہیں اب تمام categories list دیکھنے کے بعد پچھلے سال category wise closing merits کو دیکھیں گے جسے آپ کو کافی حدث clarity مل جائے گی کہ تمام colleges گلگل بلدستان کے students کی provisional merit list اپلوڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو خیبر پکتون خواہ میں کافی زیادہ students نے apply کیا ہوا ہے 13 صفحات پر مجتمع یہ فائل ہے پنجاب پر پنجاب میں 30 صفحات پر مجتمع یہ students ہیں جنہوں نے apply کیا ہوا ہے کافی لمبی list بن رہی ہے اور اگر ہم total number of candidates دیکھیں تو 277 ایسے students ہیں جنہوں نے پنجاب کی category پر admission apply کیا ہوا ہے اور پنجاب کی category چونکہ total number of seats 38 ہیں تو اس سے صاف اس کے بعد آجتی حجی بلو جستان کی category اور اس کے بعد شیخ خلیفہ بن زیاد علیہان Medical at Dental College Lahore کی provisional list بھی یہاں پر دی گئی ہے exactly اس طریقے سے آپ 15 December کے 4 4 بجے تک دیئے ایمیل آئی ڈی پر اپنے data کی correction کروانی ہے اگر اس میں کسی قسم کی آپ کو mistake نظر آتی ہو اور آپ نے جس category میں admission پھلائے کیا ہے تو آپ نے ان تمام colleges اور ان relevant categories کو open کرنا ہے provisional merit list میں اپنا name find out کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا آپ اگری اگری رینج 0.6 عبروچستان کا 86.49 پرسند تھا جبکہ federal government employees کا 91.07 پرسند 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 جس بھی category سے belong کرتے ہیں اور آپ نے جن جن کے اگیس اپار کیا ہو ہے تو آپ پچھلے سال کے closing merits کو دیکھ سکتے بھلوچستان 89.09 federal government employees 91.62 سند ڈربان 86.83 سند رویل 86.92 جی بی 96.08 فاٹا 89 اور disabled 89.45 پرسند 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 اس کے بعد شہیف جلیف کارل بھٹو میڈکل یونیورسٹی سلامباد کی طرف سے جیسے ہی فائنل میرٹ لیس ڈسپلے ہوتی ہیں اور سٹوڈنسی سیلیکشن ہوتی ہے تو اس سے related بھی انشاءالل آخر میڈیوز میں آپ کو انفارم کر دیں گے کہ یونیورسٹی کی طرف سے closing میرٹ کیا رہے ہیں اور اس کے لاب اگر آپ ایڈیوکیشن کے شعبے سے مطالقہ تمام تر daily news and updates حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا professional whatsapp channel سبسکرائب کریں جس لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا تمام جو یونیورسٹی ہیں ان کے admissions antitas scholarship پاکستان army navy air force شوائن پروگرم اور ہر قسم نیوز نیوز اپ ڈیٹس زندانہ کی بنیاد پر شیئر کر دی جاتی ہیں یہ بلکل free of cost ہے اس کا link آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن مل